کائناً حیاً نرا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَىٰ قال يا رسول اللہ جب بھی نام آئے درود شیدی پڑھتے ہو خدا جانے کیا وجہ ہے وہاں تو بڑے جھنڈیاں لگاتے ہو اور یہاں درود بھی نہیں پڑھتے ہو یہاں ایک کالات ملتا ہے وہاں تو ایک کالات نہیں ملتا گناہ ہوتا ہے کہ بھی دت کر رہے ہوتے ہیں وہاں تو درود پڑھنا جو ہے بلاد میں وہ تو بیتت ہیں بیتت میں تو بڑے جھوم جھوم کے درود پڑھتے ہو اور جہاں ایک بر ایک لاکھ درود کا ثواب ملے وہاں تمہارے موت سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلتا لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر حضور کا درود زبان پہ جاری نہ ہو اور درود میں لذت نہ ملے تو سمجھو میرے دل کے امنا سیاہی آنے شقاوت ہے اور مدبختی علاج کیا ہے استغفار کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب سبت قلوبنا إلى داتک اسی طرح دعا ہے اللہ ملدکنی حبکا وحب نبییکا وحب مئی وحبکا وحب عمل من يقربنی إلى حبک یا اللہ ہمیں اپنی محبت رسیب فرما اپنے پاک نبی کی محبت رسیب فرما اور جو اللہ رسول کو معبوب رکھے ان کی محبت رسیب فرما اور ہمیں وہ عمل نصیب فرما جس سے اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا میں رونا نہ آئے اور درود پاک پڑھنے میں لذت نہ آئے تو سمجھو کہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے شقاوت آگئی ہے اس شیشے پہ زنگ لگ چکا ہے اور شیشے پہ جب زنگ لگا ہونا تو آدمی کو اپنا چہرہ بھی صاف لگا نہیں آتا اس لیے ہمیشہ اس کا علاج یہی ہے وضو ہو نہ ہو چلتے پھرتے استغفراللہ 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 اور دل میں یہ ہو کہ اس سے میری دل کی حالت ٹھیک ہو جائے اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ اولیاء اللہ دل کی حالت پہ زور دیتے ہیں اور دلوں پہ ضرق لگواتے ہیں تاکہ دل ٹھیک ہوگا تو بات ہوگی ہمارے ایک بزرگ سے فوت ہوگئے میں نے استغفراللہ استغفراللہ میں نے جب ان سے پڑھا آئے میرے شیعات میں اس وقت ان کی عبت نوے سال کے برابر تھی دس آٹھ دس سبق بھی پڑھاتے تھے حدیث کے بھی فقہ کے بھی سرف نہم منطق ہر فن کی کتابیں پڑھاتے تھے اور روزانہ ایک لاکھ دروی شریف بھی پڑھتے تھے اس بڑھاپے میں اس بڑھاپے میں اتنے سبق پڑھا ہو یعنی صبح کے بعد بیٹھتے ہیں دوپیر ہو جاتے تھے سبق پڑھاتے پڑھاتے تھے اچھا پھر روز کے بعد ایک لاکھ دروی شریف بھی پڑھتے تھے یہ اللہ کی مردی ہے جس کو وہ دروی پڑھنے دیں نہ پڑھنے دیں اصل باج میں آپ کو دعا چاہتا ہوں تو میں نے ایک رات دیکھا میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے والد صاحب کیوں جیسے اور مجھے یاد ہے کہ وہ پیغام بھیجتے تھے گھر کہ مکی صاحب بھی لادی سے کہیں کہ مکی صاحب کے لیے وہ ذرا سالم جو ہے وہ اس کو ذرا ٹھیک بنا کے بھیجیں وہ بڑا آدمی ہے وہ ہمارے بیچارہ شرم کے مارے کھاتا ہے تو لوگاں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو مدہ نہیں آتا کھانے میں وہ کھانا کیا صاحب بناتی تھی ساکھ دال ہوتی تھی اس کو تھوڑا سا تڑکہ رگا دیا گھی کا بس وہ بھیجی ہے تو میرے سے بڑی محبت کرتے تھے میں ایک دن گیا میں نے دیکھا رات کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہیں دروی شریف پڑھ رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ بھئی دروی شریف پڑھتے ہوئے مسکرانے کا کیا مطلب ہے اس وقت تو میں نے جورت نہیں کی نہ میری طاقت تھی میں شاگر تھا یہ تو آج ہے نا استاد کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ الحمدلہ جس کے پاس پڑھتے ہیں اسی استاد کی محارفت کسی بھی یہ شیر سادی کا ایک مشہور شیر ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے سادیہ شیرادیہ سب کے بدہ کمزات رہا کمزات جو ملاشوت گلہ کو ندھ استاد رہا وہ فرماتے تھے کسی کمزات کو نہ پڑھا ہے یہ جب پولوی بنے گا سب سے پہلے تیرا گلہ کرے گا تو حقیقت حضرت سندھی کو ورس صاحب نے کہا تھا حضرت آپ پہاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت میں بیٹھ کے پڑھائیں لاکھوں آدمی آنکھے تھے پر مان لگے ہیں مولی صاحب کیا کہتے ہو استاد بھی مر گئے شاگرد بھی مر گئے استاد ہمارے تھے حضرت گمگوہی اور حضرت مدنی اور شاگرد میں تھا کہ بغیر گناہ صرف استاد کے خدم لگے یہ جیر ساتھ چلا گیا انہیں کہا آج تو جن کو ہم پڑھاتے ہیں اسے ایڈیو جاک ہماری رپورٹیں دیتے ہیں ان کو پڑھانے کا کیا فیل ہے ان سے تو نہ پڑھانا بیٹھتے ہیں تو خیل دوسرے دن صبح کو کبھی کبھی شفقت فرماتی سے کہتے ہیں مولی وقی کی چاہے لے آؤ میں چاہے بنواتا تھا نا اپنی ان سے چھوک کے کہ ان کو پتہ نہ رکھے حالانکہ ان کو پتہ رکھ جاتا تھا میں یہ ناشتہ مولی وقی سے چاہے کی کر لیا میں خود لے کے کہا آپ استاذ ہیں میں نے کہا حضرت رہا تھا میں نے مسکل تم کہا تھے میں نے کہا میں کیسے دیکھ رہا تھا کہنے کہ دروی شریف پڑھتے ہوئے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا موں میٹھا ہو جائے آپ کو بھی کبھی لذت آئیے درود میں کہاں سے لذت آئے ہمارا پتہ مسلمان بھی ہم آئے گر ہی ہیں مجھے خود والے صاحب نے بیماری کے دنوں میں آخری دن میں کہا دیکھو دیکھو باغ دیکھو سبحان اللہ کیسا خودصورت باغ ہے میں نے کہا نعوذ باللہ والے صاحب کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے بڑاپا ہے نا کہاں باغ ہے میں نے کہا دروی شریف پڑھتے نہیں ہو تو تمہیں باغ کہاں سے تدر آئے دروی شریف پڑھو تو تمہیں بھی تدر آئے تو کسی لیے کم از کم چلو آگے پیشے نہ پڑھو جب نام سنو اس وقت تو پڑھو چونکہ نہ پڑھنے والا تو بخیل ہے کہ حضور کا نام سنے اور نہ آپ پہ ضرور بھی نہ پڑھے چلو پورا نہیں پڑھ سکتے تو صل اللہ علیہ وسلم سنواتے نا سنواتے نا